بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیاری ویورز کیسے ہیں امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ 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 آپ لوگوں کو شادہ آباد رکھے میں آج لائیں ہوں آپ کے لئے چکن لیمن کڑاہی ٹھیک ہے یہ بلکل ریسٹرنٹ سٹائل سے میں نے بنائی ہے اور بہت مزیدار بہت ڈلیشیس بہت زبردست اس کا ٹیسٹ ہے تو آپ کے ساتھ اس کی جو ریسپی ہے وہ میں شیئر کر رہی ہوں تو اس کے لئے آپ کو چاہیے ایک کلو چکن اسے ہم نے کڑاہی میں جو ہے نا گھی ڈالنا ہے اور اس چکن کو اس میں ہم نے سب سے پہلے فرائی کرنا ہے اسے ہم نے جو ہے نا اس وقت تک فرائی کرنا ہے جب تک اس کا کلر جو ہے وہ چینج نہیں ہو جاتا اچھی طرح سے فرائی کرنے کے بعد اس میں ڈیر ٹیبل سپون جو ہے لسن ادرہ کا پیسٹ ڈالنا ہے اور اس کے بعد اسے بھی جو ہے نا ہم نے فرائی کرنا ہے اسے ہم نے پانچ منٹ تک جو ہے نا اس میں بھون لینا ہے لسن ادرہ کے پیسٹ کو اور اس کے بعد اس میں جو پیاز ٹیمارٹر اور ہری مرچیں ڈالنی ہے نا وہ ہم نے بلینڈر میں سب سے پہلے ان کو پیس لینا ہے یہ دو پیاز ہیں بڑے سائز کے تین ٹیمارٹر اور چھے سے ساتھ ہری مرچیں ہیں ان کو جو تھا نا میں نے بلینڈر میں جو ہے پیس لیا تھا تو چکن جو ہے وہ ہم پانچ منٹ تک اس کو فرائی کریں گے دیکھیں اس کا کلر جو ہے وہ بھی چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اس کے بعد یہ ہمارا پیاز والا جو پیسٹ ہے سارا وہ اس میں ڈالیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے سپائسز یہ بلکل جو ہے نا ریسٹورنٹ سٹائل جو ہے ہماری کڑاہی ہے یہ ریسٹورنٹ سٹائل بنائی ہے میں نے تو اس میں جی ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ آپ نے نمک ڈالنا ہے ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ اس میں ہم نے پیسہ ہوا دھنیا ڈالنا ہے ایک ٹیبل سپون ہی اس میں دیگی مرچ ڈالنی ہے کٹی ہوئی لال مرچ ڈالنی ہے آپ نے اس کے بعد ہاف ٹیبل سپون جو ہے ہلدی ڈالنی ہے اور ہاف ٹیبل سپون جو ہے اس میں کالی مرچ پورڈر جائے گا اور اسے اچھی طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے اب اس میں جو ہے نا ہم نے اسے اچھی طرح سے بھون لینا ہے یہ اس وقت تک بھوننا ہے جب تک جو ہے اس کا پانی ہے جو بلکل خوشک نہیں ہو جاتا اور یہ دیکھیں جی میں نے اس کو پانچ منٹ کے لیے دم پر لگا دیا تھا اور یہ دیکھیں یہ پانی بلکل خوشکونا شروع ہو چکا ہے اب اس میں دو بڑے سائز کے لیمون آنیند کا رسٹ ڈالیں گے اور ساتھ ہی ایک ٹیبل سپون جو ہے اس میں ہم بریانی مسالی کا ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور تین سے چار منٹ کے لیے اس کو اچھی طرح سے پون لیں گے اور اس کے پاس اس کے پر ڈالنا ہے جی گرم مسالہ گرم مسالہ ڈال کے آپ نے اس کو پانچ منٹ کے لیے جو ہے دم پر لگا دنا ہے بلکل لو فلیم پر اور پانچ منٹ کے بعد یہ دیکھیں جی ہماری گڑائی بلکل دیار ہو چکی ہے اس میں آپ ڈالیں ادرک اور ہرا دھانیا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے تو اسے آپ نے پھر دو منٹ کے لیے دم پر لگا دینا ہے آپ یقین کریں یہ بہت مزیدار بڑی سے بردست جو ہے نا اس کی ریسپی ہے لازمی آپ ایک دفعہ اس طرح سے جو ہے وہ ٹرائی کیجئے گا مجھے امید ہے آپ کو میری ریسپی جو ہے وہ ضرور پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ فی امان اللہ